بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین وزیر اعظم پاکستان کو خود بھی اندازہ نہیں کہ انہوں نے قبضہ مافیا کے خلاف جو آپریشن شروع کیا ہے اس کے نتائج ان کے لیے کتنے بہتر ہوں گے انہیں ایک پرسن بھی نہیں ادازہ یہ قبضہ مافیا لوگوں کی ساری عمر کی پونجی چند لمحوں میں لے اڑتا ہے اس پر میں نے بہت ساری سٹورییں کیونی ہیں آنے والے وقت میں قبضہ مافیا کے بارے میں آپ کو گاہ کرتا رہوں گا کتنے کتنے باسر طاقتور جن کے بڑے بڑے دارے جنہوں کی مٹھی میں ہیں وہ قبضہ مافیا کا کام کرتے ہیں وزیر اعظم نے آتے سار ہی عمران خانے دودہ اٹھارہ کے بعد سب سے پہلے کرپشن کے خلاف کام شروع کیا اور ان کا بائیس سال عظم رہا کے کرپشن سے پاک کروں گا اور آج انہوں نے قبضہ گروپ کے خلاف کچھ دن پہلے کہا اگر یہ دونوں کام وہ کراستی بورڈ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں پاکستان کو سپر پاور بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی کوئی طاقت قبضہ مافیا یہ دونوں ان کے آپس میں کنیکشن ہے اب آ جاتے ہیں ناظرین دو روز قبل پیپلز پارٹی کے چیرمن آس بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ کسی بھی غیر آئینی طریقے سے عمران خان کی حکومت نہیں گرائیں گے اور وزیر آزم پاکستان عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے ابھی یہ ان کا بیان نشر ہی ہوا تھا تو مسلم لیگ نون کی اور ملانا فضل الرحمن آگ بگولا ہو گئے چیخ نے چلانے لگ پڑے کہ نہیں ہم نے ہر حال میں دھرنا دینا ہے ہم نے فساد برپا کرنا ہے ہم نے زبردستی حکومت گرانی ہے اور اس بات پر ابھی تک بازید ہیں ناظرین یہ دونوں جماعتوں کی یا محمود ہاں چکزی کی بات نہیں اس کے پیچھے ایک انٹرنیشنل سازش ہے میں کوئی کسی ایک جماعت کا ہرگز ترجمان نہیں لیکن الحمدللہ سب سے پہلے پاکستانیوں اور پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی عوام کے لیے میری آواز ہے ناظرین یہ سازشت ہے کہ پاکستان کا آمن تباہ کیا جائے پچھلے دنوں میں ایک عالی ستائی جلاس ہوا جس میں پاکستان میں اندرونی اور بیرونی خلفشار پیدا کرنے والی کوتوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی ناظرین دراصل یہ جو پاکستان میں حکومت خلاف پی ڈی ایم کی طریق چل رہی ہے پی ڈی ایم کا احتجاج میں نے ہمیشہ کہا پورا من احتجاج پی ڈی ایم کا حق تھا حق ہے اور حق رہے گا لیکن پورا تشدد احتجاج ایک کرائم ہوتا ہے ایک جرم بن جاتا ہے اس کی وجوہات ہوتی ہیں حکومت گرانے کے ایک آئینی طریقہ ہے یا وزیر آدم خود رضائن دے یا ان کے خلاف عدمیت مادل لائیں سو دفعہ لائیں اگر آپ کے پاس نمبر گیم پوری ہے تیسرا تو کچھ دنیا میں طریقہ ہے ہی نہیں یا مارشلہ لگے تو مارشلہ یقیناً اچھی چیز نہیں تھی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے اب پیپلز پارٹیو نونلی الگ الگ راستے ہو گئے بلاول بھٹو نے تقریباً تقریباً اور آصف علی زرداری نے پی ڈی ایم کو ناک آؤٹ کر دیا ان کے بلندوہ بالے دعوے انہوں نے اپنے پاؤں تلے حکمت عملی سے رون دی ہے اب دراصل مسلم لیگ نون اور ملانا فضل الرمان حکومت اپنی مردی سے نہیں ختم کرنا چاہتے کچھ بیرونی سادشیں بھی اس میں شامل ہیں وہ چاہتی ہیں مجودہ حکومت کو ختم کر کے ملک میں انارکی پیدا کی جائے اور یہ سیاست تک محدود نہ ہو مذہبی منافق بھی بھلائی جائے اور خانہ جنگی طرف لے جائے آ جائے فوج ہے اور فوج سے بھی ملک نہ چلے اور تیسری طاقتیں کام کریں ناظرین ان سلسلے میں سیاسی جماعتوں کا احتجاج کرنا حق ہے لیکن جو اہم ترین خبر میں آپ کو بتاتا ہوں اور یقین سے کہتا ہوں بعض ملک کے سفارتکار اس حکومت کو بھیجنے میں زیادہ سرگرم ہیں اور فنڈنگ بھی بھی پنا کر رہے ہیں لندن میں ہونے والی ملاقاتوں کی ایک طویل فرست ہے اس ملک میں آپ سوچ نہیں سکتے پاکستان کی یہ دو جماعتیں تین ملانا فضل الرمان مسلم لیگ نون نواز شریف محمود ہاں اس قسم کے لوگوں کے علاوہ قیر ملکی طاقتیں ان کے ساتھ زیادہ رابطے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں عمران ہاں کی حکومت ختم کی جائے نہ صرف عمران ہاں کی حکومت ختم کی جائے ملک میں انار کی پھلائی جائے اور سیاست کے روب میں مذہب کو استعمال کیا جائے گا مذہب ایسی چیز ہے کہ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا جب نام آتا ہے تو ہر مسلمان جسے وضو بھی نہیں کرنے آتا وہ مرنے بھی بھی تل جاتا ہے اور ماننے پہ بھی یہ ہم سب مسلمانوں کی کمزوری ہے آج میں خصوص اور میں نے بتا دیا اس تحریک میں بعض سفارتکار گرم ہے اور وہ رابطے میں ہیں اپوزیشن کی جماعتوں میں پی ڈی ایم کے ساتھ رابطوں میں ہیں فنڈنگ سے لے کے ہر چیز تک اب ان کو جلدی کیا ہے کہ ٹرمپ چلے گیا ہے اکتیس جنوری کے بعد ان کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور محمود ہاچگزے کی اکمت عملی ہے کہ فوری طور پر پی ڈی ایم کا جلاس بنا کے دھرنے کا اور لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جائے اور مدرسوں کے بچوں کے ذریعے اسلام آباد کو شولوں میں گم کر دیا جائے اور یقیناً انخلات ایسے بنائے جائیں کہ کسی کے قابو میں نہ رہے اس میں غیر ملکی ایجنڈا کیا ہے کون کون سے ممالک شامل ہے سفارتکار کون سے گرم ہیں یہ ہماری انٹیلیجنس انجنسییں سب کچھ جان چکی ہیں اور ان کی پلاننگ ہے کہ یہ فروری یا مارچ تک اس حکومت کو گھر بھیجیں سیاست کے نام پر مذہب کا انتشار پیدا کر کے آج شیخ رشید صاحب نے مہت اچھی گفتگی میں انہیں پسند کرتا ہوں لیکن ایک بات سے ان کی اختلاف ہے انہوں نے کہا کہ ملانا فضل الرحمان نے اسرائیل محالف جو تقریر کی کراچی میں اور اس میں جو نعر بزی اور گفتگو استعمال کی وہ ملانا فضل الرحمان اور غفور حیدری کو ماف کرتے ہیں شیخ رشید صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں نہایت قابل اعترام ہیں وزیر داخلہ ہیں لیکن شیخ صاحب آپ کو ماف کرنے کا اختار نہیں کیونکہ انہوں نے میرے ملک کے خلاف بکرینے کی جو غیر ملکی سفارت خانے ہیں جو غیر ملکی طاقتیں ہیں وہ نہ صرف اس حکومت کو نہیں ہمارے اداروں کو بھی بدنام کرنا چاہے ہیں مضبوط ہے ان اداروں کے جن کے ساتھ بعض پاکستان کے سیکلر میڈیا انجیو کو بھی استعمال کرنے کے لیے رقمیں بانٹ دی گئی ہیں اور اس میں پاکستان کے میڈیا بھی شامل ہے کچھ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں کچھ ملک میں ہیں ان کے ذریعے ملک میں انتشار کرنے کی پیدا کرنے کی پوری حکمت عملی باہر بنی ہیں پاکستان کے کچھ میڈیا انجیوز کچھ صافی ان کو استعمال کیا جائے گا اور یہ ایک اجنڈے کے تحت فروری کے انڈ یا مارچ تک یہ حکومت بھیجنا چاہتے ہیں میں دوسری طرف آ گیا تھا پہلے میں شیخ رشید کی طرف آ جاتا ہوں شیخ رشید صاحب آپ خود معاف نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کے حلاف اگر کوئی بغاوت کرتا ہے پاکستان کے اداروں کو بدنام کرتا ہے تو وہ پاکستان کا مجرم ہے کوئی ایک شخص انہیں معاف نہیں کر سکتا قانون کسی ایک شخص کا نہیں ہاں تاہم شیخ رشید کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ وہ آپوزیشن سے مذاکرات کے دروادے کھلے رکھیں گے بند نہیں کرنی چاہیے اچھی بات ہے گفتگو ہو لیکن اے نارو نہیں ہونا چاہیے گفتگو ہونا چاہیے پاپوزیشن ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے اس ملک کے شہری ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں پتا ہے کہ پیپنس پارٹی اور نون لیگ ڈیل کر کے معاملات ٹھیک کر لے گی طرح ہم مولانا فضل الرمان بند گلی میں جا رہے ہیں نہیں مولانا فضل الرمان بند گلی میں جا چکے ہیں نون لیگ بھی جا چکی ہے وہ آخری ریڈ لائن کراس کر چکی ہے محترم شیخ صاحب انہوں نے ایک اچھی بات کی کہ مولانا فضل الرمان کو چار اعتراض آتا ہے چار ایک وہ کہتے ہیں اسرائیل انہوں نے کہا ہمارے ساتھ آتا ہے دوسرا کشمیر کا ختم نبوت اور چوتھا انہوں نے کہا یہودی لابی تو شیخ رشید نے کہا آپ حکومت کے ساتھ آئے ہم ان چاروں کے لیے ملک جدو جہد کرتے ہیں لیکن اس میں سیاست کو استعمال مذہب کو استعمال نہیں ہے انہیں دیا جائے گا یہی عمران خان نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا یہ آئے انہیں پورا فری ہینڈ دیا الیکشن کمیشن کے خلاف اتیاج کے بعد دھرنے میں بھی پوری سہولتیں دی جائیں گی لیکن جو آپ گیم کر رہے ہیں دو بڑی جماعتیں اور محمود حاج قدئی کہ سیاست کے نام پر مذہب کی آگ سے پورے پاکستان کو لپیٹ میں لیا جائے وہ کامیاب نہیں ہوگا ناظرین کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا اور آئندہ بھی کچھ پاکستان سے بھاگے ہوئے بھگوڑے اور کچھ پاکستان میں لینے والے ان میں کچھ صافی بھی شامل ہے اور سیاست انسخار فیلڈ سے شامل ہے اور اچھے لوگ بھی ہیں انہوں نے پاک فوج پر اٹیک کرنا شروع کر دینا ان کی فیملیوں پر یہ ایک بیرونی ایجنڈا ہے جس کو یہ لے کے چل رہے ہیں میں نام کسی کا نہیں لوں گا کیونکہ میرے لیے سارے ہی قابل اترام ہیں جو میری انفرمیشن ہے جو انٹیلیجنس ذرائع کو ملی ہے انجیو اور کچھ صحافی سیاست دان تو آگے فرنٹ پہ ہے ہی ہیں یہ بھی زہریلا زین پائزن کرنے کے لیے عوام کو زہریلا پروپوگنڈا کریں گے اور خصوصاً اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی فیملی کے بارے میں نام مناسب گفتگو اور واعیات فضول پروپوگنڈا کریں گے اس پروپوگنڈے سے لوگوں کو بدزن کریں گے اپنے اداروں سے تاں کے لوگ اداروں کے خلاف اور ملک اس حد تک انتشار میں جائے کہ ملک تباہی کے دخانے میں پہنچ جائے اور غیر ملکی جدہ پورا ہو لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے پاکستان کی حفاظت کرائے گا اگر عمران خان اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب کو میں نے بتا دیا انہوں نے کہا کہ یہ چاروں جنڈے پہ ہم بات کرنے کے لیے تیارہ یہودی لابی کشمیر کا حاج کے لیے عشرہ علقوں نہ تسلیم کیا نہ کریں گے خطبہ نوعوت کے لیے لیکن مدرسوں کے طلبہ کو پڑھنے دیں تو میرا حیالہ شیخ ملانہ صاحب کو یہ بات سمجھ آج چاہیے ناظرین اگر وزیر اعظم پاکستان کراسی بورڈ انتصاب کرتے ہیں اور قبضہ مافیا خدا کی قسم ستر ستر ساری زندگی کی کمائی لوگوں کی ایک لمحے میں ملتی ہے ایک لمحے میں ملتی ہے اور منشیات سے زیادہ پیسہ اس پہ میں نے کیونکہ پراپو گنڈا یہ لینڈ مافیا قبضہ کو بہت کام کیا ایک بندہ وزیر اعظم کے بھی قریب ہے مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم کو بھی دور کریں گے وہ بڑی جڑا برائی کی اس کو بھی دور کریں گے لیکن اے سب غیر جانبداری سے کر گئے تو عمران ہاں ہسٹری میں نام پیدا کر جائیں گے ناظرین میں نے کچھ گفت کو وہ بتائی کہ جو پاکستان کے اداروں کے خلافہ مہیم شروع ہو چکی ہے یا کچھ تیزی آئے گی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور ہمارے سیاست دنجد دانستہ یا گیر دانستہ یا کوئی اور صافی یا کوئی اور بھی کمیونٹی گیر ملکی ہاتھوں میں کھیلتی ہیں اللہ انہیں عقل دے پاہم ناانصافی سے بڑا جرم کوئی نہیں کسی نا ایک حق شخص کو کسی بھی سزا دینا یا کسی ایک ناحق انسان کا قتل پوری کائنات کا قتل ہے انصاف سے ہی امن ہوگا عارف حمید بٹی نے ہونے والی سادشوں سے آپ کو اگاہ کر دیا عارف حمید بٹی کا یو ٹیو چینل اگر آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن ناظرین جہاد سے پریس کرنے جیسے ہی نئے ویڈیو ہے آپ تک پہنچ سکے اپنے اردگی درینے والوں کے خوشیوں کا خیال لکھے مافیا کے خلاف جس حد تک آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھاتے رہیں پاکستان زندہ بات